موسیقی 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 ارے اید کے دن بھی پوستی کی طریوں پڑا ہوا پلنگ توڑیا ہے ارے تیرے بابا کو پتہ چل گیا نا تو تیری ہڈی پسل توڑ کے تیرے ہاتھ پہ دھر دے مگا چل اٹھ 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 نہا دو کے تیار ہو جا نہیں تو اید کی نماز بھی نکل جاوے گی اممہ تم ایدی تو دیتی نہیں ہو سو نیڈو بھئی ارے ایدی لے لیجیو تو اپنے بابا سے ارے اببا کیا دیں گے ایدی کنجوز کا باڑی ہے کہ بھی کوئی ایدی ہوتی ہے کھوٹا سکھا وہ بھی سراخ والا اممہ اممہ سونے دو بھئی اید کا دن ہے اید کا دن ہے گلے ہم کو لگا کر مل گئے اید کا دن ہے گلے ہم کو لگا کر مل گئے ہم کو لگا کر مل گئے یبرا اے جمنا ڈیو بابا جی ڈیو بابا جی اپنے کا پانی گھرم کرنے کے لئے رکھ دے اچھا بابو جن خاکسار کا نام رمضان مرزا ہے ابن مرسلین مرزا مرہوم اور انوری بیگم مرہومہ کی واحد اولاد ہوں میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں جاہل مطلق ہوں اور سچائی تو یہ ہے کہ آج تک عمر کا تائین نہیں ہو سکا اب تو پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان رمضان کی تیرا تاریخ کو پیدا ہوا تھا اگر تو انگریجی کی تیرا تاریخ کو پیدا ہوتا نا مکھی کے تو بلکل ہی محنوس ہوتا بلکل محنوس ہوتا زندگی ایک اصاب بن کے رہ گئی ہے ایک شیر سنا تھا ریڈیو پر کچھ دن کٹے ہیں کم میں کچھ دن خوشی کے ساتھ ہوتا رہا مزاق میری زندگی کے ساتھ میں نے سنا ہے سنا ہے جھوٹ مات بولیے تائپ ریڈر کے یہ سامنے والا دکھندار جو بشارت ہے تو اس سے ملتا ہے سوکتے میں یہ کیا کر دیئے بھئی یہ کیا کر دیئے یہ تو دو ماتے کیوں کر دیئے ایک بات کر یا یوں کر اب تیرے کام نہیں آئے گا کچھ کام نہیں آئے گا اب میں پاس پاس کر دے گا تجھے پاس پاس کر دے گا تیری دس طرس سے نکلے تجھے کب ہوا گوارا جو ستم سے تیرے چھوٹے تو کرم سے توں نے مارا بھے بھڑے بھیچار کی بات میں نے تیری سگائی کر ڈالیا وہ اوپر والے مالے کے عبد الرحمان کنے مہترمہ میرے والد صاحب یعنی جناب مرسلین مرزا ابن سلمان مرزا نے آج مجھ پر یہ انکشاف کیا ہے کہ میری زندگی اور آپ کی زندگی کی منزلیں بہت جلد ایک ہو جائیں گے میں آپ سے تھوڑا بہت شناسہ ہوں کئی بار سبزیوالی کی آواز پر آپ کا مکڑا نظر آیا کیا اس سگائی میں آپ کی رضا مندی شامل ہے یا نہیں جواب کا مجھے انتظار رہے گا آپ کا رمضان مرزا مجھے منظور ہے میری ہمیشہ سے تمنہ ہے کہ کسی دن آسمان ہمیشہ سے زمین پر آجاؤ آپ کی راستے ہیں اممہ میرے باوہ کبھی جاری کے ساون آیا بیٹی تیرا باوہ تب اٹھاری کے ساون آیا بیٹی تیرا باوہ تب اٹھاری کے ساون آیا کیا عشق تھا کہ بائے سے رسوائی بن گیا شیارو تمام شہر تماشائی بن گیا موسیقی 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 بہروں مزام سم نگاہوں سویم بریاں بھلے سب جمانے تیرے جمانے تیرے وہ باتیں سے بھی وہ مسانے تیرے 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 بہانی تیرے اب وہ باب لے ہانٹی کے وہ جو میں نے شگائی کیتے ہیں جن کے ساتھ وہ وہ لوگ تو بہت ہی بڑے نکلے بھئیے وہ لمریا کا باپ خلیج میں آئے نا اور بھائیہ وہ تو نائی کا کام کر رہے ہیں اپنے خاندانی کام کر رہے ہیں اللہ پاک کی قسم بھلا رہے ہوں یہ پیسے کی صرف جھنکار ہے جھنکار جن کے کرنے اور کچھ نہیں ہے ترد سا دل میں توتا ہے ہم رات کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم توتا ہے بھائیہ بہت برا ہو تمہاری سگائی ٹھوٹ گئی امجد میاں پہلے تو میں سوچ رہا تھا کہ تمہیں اپنی دباؤں کی دکان پر رکھ لوں مگر میاں میں تمہارا حال اور مستقبل تاریخ کرنا نہیں چاہتا دیکھو ایک رکاوٹ آ رہی تھی جو ہم نے دور کر ڈالی پڑوسی کا فرض نباتے ہوئے ہم نے تمہارے نام سے اپنا فٹو لگا کر میٹرک کا امتحان دے دیا اور تم پاس بھی ہو گئے جو خمیہ اب تمہاری عمر جو آنا وہ اٹھارہ برس ہے تو گھبراؤ نہیں ہمارے بہت پرانے جاننے والے ہیں بہرام جی ان کے وہاں رکھوا دیں گے تمہیں یہ ملازمت ہی بہت اصر تھی چھ ماہ بعد وہ ہی ہوا جو خونہ تھا میں اب یہ بزنس بھن کرتا آپ نے میرے ساتھ پچھلے مہینے ٹیرہ لین نوکری کیا آم آئین گریٹ فول لیکن اب یہ میں پیک اپ کر کے ہمیشہ کے لیے انگلن جاتا میں نے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں تمہاری تقروری کا انتظام کر لیا ہے میرے دوست ہوتے ہیں اکرام الحق ارے بڑے چلتا پرزا آدمی ہے کام ہو جائے گا اما وہ لامڈا کہاں گیا جو سٹینو ٹائپس بننا چاہتا تھا لامڈا اہاں اچھا اما آگیا آگے میٹھو یہ ہے اپنے رمضان مرزا نواب مرسلین مرزا کے اکلوتے ساہب زادے ہیں ارے ایسی روانی سے انگریزی بولتے ہیں کہ واہ 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 اور اس پہ ٹائپ ان سونے پہ سوہازا آہ واہ اما میٹھک کو اما چھوڑو میٹھک کو مجھے اکبال بتاؤ یہ گورنمنٹ کی ملادت میں کبھی نون میٹھک ٹائپس بھرتی ہوا ہے نہ بات تو ختم ہوگئی بات یہ ان کی درخاص ہے بڑی خوش نویسی میں لکھی گئی ہے بھائی یہ اسی رمضان مرزا کی درخاص ہے ہاں ہاں کیا ہوا یہ تو میری عمر سے بھی اوپر کے لگتے ہیں دیکھو اکرام اللہ یہ میرا مو نہ کھڑوا اور یہ عمر عمر کے چکر میں مت پڑھو وہ کیا نام ہے تمہارے بھائی کا سہام الحق سہام الحق تیتیس سال کی عمر میں تم نے اسے سرکاری ملازمت میں بھرتی کروایا تھا کرایا تھا جبکہ سرکاری ملازمت کی حتمی عمر پچیس سال تھی اب تم کہو تو تمہارے دو چار اور رشتہ داروں کے نام لے دوں آج جی تازہ خبر محمد علی اخبار والے کی زبانی جا رہا ہے بھائی جا رہا ہے دار الخلافہ جا رہا ہے کراچیت اسلام آباد آدھا بڑھا آپ کا نام تھی سٹینو ٹائپسٹ رمضان مرزا تشریف رکی تھی شکریہ مرزا صاحب خادم کو بدر الزمہ کہتے ہیں میں بھی تمہاری طرح دار الخلافہ کی تبدیلی کا ستم دلوں آج تو سامنے ہی بیٹھ جاؤں دھائی وجہ چھٹی ہو جاتی ہے کل سے کام کی بات کریں مرزا یہ بتاؤ رہائش وغیرہ کو کوئی بندوست ہوا ہاں میرے ایک عزیز ہیں انہوں نے ایک کوٹری دلائی ہے پچھتر روپے مہوار پہ لیکن بس کا کراہ وغیرہ سب الگ ہے یوں سمجھ لیں کہ ایک سو پچھتر روپے مہوار پہ گزارا ہی کرنا ہے مرزا خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو جناب محمد زمان نون گزیٹڈ کارکن ہی سہی لیکن ہر لحاظ سے موتبر اور بے شمار خوبیوں کے مالک تھے اسلام آباد میں میرے ایک وہی دوست تھے اس زمانے کے لوگ آج کے سرکاری کارکنان جیسے نہیں ہوا کرتے مرزا تمہاری تو لاتری نکل آئی وہ کیسے یار ابھی کچھ دن پہلے تم اسٹینو گرافر بنے تھے اور اب جناب کونفیڈنچیل سیکرٹری ٹو منسٹر آف کومرس بن گئے یار مجھے تو یقین نہیں آ رہا مرزا یہ بتاؤ کہ یہ کونفیڈنچیل سیکرٹری ہوتا کیا ہے مرزا یہ سمجھ لو کہ منسٹر کا رازدان ہوتا ہے لیکن مجھے اچھا چلیں آپ آئی ہیں آپ کہتے ہیں تو میں یہ کر دیتا ہوں ورنہ ابھی بکھائیں چیز تیرا نام کیا ہے سر یور ہمبل سرمنٹ نیمیز رمزان مرزا اوہ امرہ نام فلکشیر خان ہے تم کدھر سے آئی ہے سر یور ہمبل سرمنٹ کیم فرم لانگ دسٹنس پلیس کراچی یارا 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 کراچی ہم کو بہت یاد آتی ہے ہم کبھی کبھی ادھر جاتی ہے کراچی امیر غریب دونوں کا شہر ہے ہمارا ایک پرابلم ہے ہم ادھر آکے بیمار پڑ جاتی ہے لیکن سر دیکھنے میں تو آپ کی صحت ماشاءاللہ یارا تم کو کیا بتائے ہم کو گردے کا بیماری ابھی ہمارے گردے سے دو بڑا بڑا پتر نکلا چھے مینہ پہلے ہم کو یہ چشمہ بھی لگ گیا تو پھر تو آپ کی سماد پر بھی اثر پڑا ہوگا نا سر ہاں وہ کیا بولتی ہے اس کو وہ بھی لگاتی ہے کبھی کبھی ہمارا ڈاکٹر ام کو بولتی ہے خانہ خراب تم بدپریزی بہت کرتی ہے چھے ہم تم کو ایک بات بتائے ہمارا تین زنانہ ہے ایک پندی میں ایک ادھر اسلام آباد میں اور ایک بہت دو رنگوں میں تو گویا آپ کی تین بیگمات ہیں یعنی سر ابھی ایک کی گنجائش واقی ہے ہاں لکو جدا یہ ہے کہ جدا ہوں گے اور ہسے ہی رسیرت کے لئے چکاندر کراپ کراپ نے فرانتیر کیا فرانتیر کیا فرانتیر کیا سندھ اینجاب ی پیش کیا فرانتیر کیا کچھ کیا کچھ کیا سکتاً جب میکن رانی کچھ پیش کیا میکن راگ سر لکھا ہے اطلان عرض ہے کہ سالے نو میں چینی کی فصل تباہ ہونے کی وجہ سے سرحد میں چکندر کی فصل تباہ ہو گئی جیسا کہ لگتار ہوتا آ رہا ہے دیگر یہ کہ پنجاب اور سندھ سے آخری خبریں آنے تک اچھی اطلاع نہیں ملی معاملہ یقینی اور غین یقینی کے درمیان لٹکا ہوا ہے گوڈ بری گوڈ بہت اچھے اب اس کو ٹائپ کرو اور فوری طور پر میرے سے سائن کرا کے بجوا ہو اب آپ اسلام الدین سے تازہ خبریں سنیں گے تجارت کے وزیر فلک شیر خان نے اپنے عوضے سے استیفہ دے دیا ہے جبکہ حکومت کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ملک میں اچانک شکر کی گمی کی وجہ سے انہیں برخواست کر دیا گیا ہے آئندہ خبریں آنے تک یہ محکمہ بغیر کسی وزیر کے قائم رہے گا شوگر شوٹ ایج اچھا بھلا آدمی لگتا تھا آخر میں شوگر کا مریض ہو گیا مولا جی جدو تسی آنڈے ہو تھی میرے یہ چھوٹ یہ چھوٹ یہ کھانچ جگنو جگ مکان لگ پاؤں دینے بٹی 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 ہے جی تو آڈے آنڈ لال میرے اندر رومانٹک کوالیگیشن ہو ہو جانتی گانے اوکے اوکے ایم فلاٹر سلیم چھوڑا میرا یہ کام تمہیں کرتی یہ سمجھو ہو گیا کیا تو اسی حکم کرو تو میں سر کے باڈ کڑا ہو جاؤ ہے جی یہ کامی کوئی دی یہ چھوٹا جا کامی کو بٹا کام دا سو اس وقت تو ابھی یہی کام ہے اس کو کرو تو آنڈے نہیں جلدی کیوں تو کسی اور منسٹر تے دفر جالا تھی ہے ہاں ہاں میرے موون دستی ہو یا حسین میں آئے کامن سم جی تو سی کامن جی بسم اللہ ماشاءاللہ ساتھ بسم اللہ جی کین آئے جی تاتا شازیہ حسن شازیہ حسن واہ 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 کیا کہہ رہے ہیں بلکل موسم کی طرح حسین آئے جی جی ہاں جی جیسے کہ میری فون پر آپ سے عرض کیا تھا کہ میری اگزاتھی پروپلم ہے میرے والد سم ہو جی آپ تشریف لکھو پہلے رام سے بیٹھو ہے جی کام شام بھی سارے ہو جان کے تے اپنا تسی فکر نہ کرو اور کشنان زکر نہ کرو ہے جی تسی پہلے اپنا تفصیلی تعرف دیکھو میرے والد سر کوئی دس سال پہلے ایک مشاعرے میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی میرے والد جی اچھا جی اندازہ لگایا کہ آپ روح سخن بھی ہیں اور اسی اعتبار سے میری ایک پروپلم ہے جو صرف آپ ہی سمجھ سکتے ہیں جی کیا پروپلم ہے جی آپ کی میرے مرہوم والد صاحب نے ایک ہزار گز کا پلوت ورسے میں چھوڑا تھا فائل میں ڈاکیمنٹس مل نہیں رہے دفتر سے معلوم ہوا کہ ابھی تک پلوت کی صرف ایک ہی قسط ادا ہوئی ہے یعنی تین قسطان باقی نہیں جی ایک منٹ یہ جو انٹ سیکرٹی کاؤ نے آو سنگھ دا اللہ بچائے ہو چلو ملاؤ اللہ بچائے ہو اب انہیں تو رہنے ہی دیچھے صاحب عجیب انسان ہے اللہ بچائے ہو صاحب جب میں اپنی ذرخواست ان کے پاس لے کر گئی تو کہنے لگے کہ اکیلے ہوتے ہوئے وہ اس شہر میں خود کفیل ہیں بیگم ان کی گاؤں میں رہتی ہیں کہہ رہے تھے کہ وہ میرے پروٹ کی تمام کسطیں ادا کر دیں گے اگر اس کے عوض میں ان سے ان سے آپ شادی کر لے تو ہے نا جی شادی جی یہ شادی بھی بڑی عجیب سی شاہ ہے پہلے ہی چنگا ہو جائے تو ٹھیک نہیں تو باہر باہر کرو تو پھر بھی بار آنے پہندا ہون میری بھی بڑی عجیب جی داستان ہے میں پہلے ہی شادی کیتی اپنے ابیدی مرزی نال چاچے مراج دین دیتی نال منڈی باؤ دین چار بچے ہوئے دوسری کیتی میں حلیم دے لال کتھے کالا شاہ کاکو کتھے کیتی جی کالا شاہ کاکو دو بچے تیسرا چیتے میں الیکشن چیتے آ چیچا وطنی وہ تھے شاہ جاہاں بے گرنال کیتی میں ٹھیک فیل سیتے بچہ کوئی نہیں ہویا تو سی یقین کرو اتنوں میری سیاسی غلطیاں سان شادیاں نہیں سان عرض کیتا ہے مینو تیرا ہجاب لے بیتھا رنگ گورا گلاب لے بیتھا کنی بیتی کیوں بس میں جان مار رہے ہیں بس پورا سنو کنی بیتی تکنی باقی یہ مینوے ہو حساب لے بیٹھا شادیاں جی میں تو ساریاں کس طا ماف کرا دیا بس تسی ایک چھوٹا جا کام کرو جی فرمایے تسی میرے شادی کیوں ہی کار لے لے کیا کہہ رہے ہیں آپ ہوش میں تو ہے آہ ہاں 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 میں بے وکوک چلا پاغل کتھے کتھے پتیاں منڈی بہا ہوں دی آئے ہو اللہ اور کالا شاہ کھاکو اور تچی چاپتری دیکھو جی ساریاں آرز کیتا ہے میرا ساتھی شہری سنو کچھ انووی را ماں اوکھیا سان کچھ دل میں چھکامڈا توک بھی سی کچھ شاہر دے نوک بھیز آدم سان کچھ سانو بھرم گھرمشاہگ بھی شرد اجیر کسام کے انثان ہے آپ what a waste of my time what a ridiculous man you are یا رے کوری تے کچھ زیادہ ہی کھوچل سی آپ غالباً رمضان مرزا صاحب ہیں جن سے میری فون پر بات ہوئی تھی جی جی میں ہی رمضان مرزا ہوں فرمائیے بیٹھئے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا میں آلہ آفیسر ایم ایم حسن صاحب کی بیٹھی ہوں جو گزشتہ سال اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے تھے جی ہاں میں نے ان کے بارے میں سنایا بہتی نفیس اور باکردار انسان تھے جی میرے پاپا ایک ہزار گرس کا پلوٹ چھوڑ گئے ہیں فائل میں ڈاکیومنٹس نہیں ہیں اور اوپر سے نیچے تک مختلف سرکاری کارکن عجیب و غریب مطالبات کر رہے ہیں یہ کہاں گا انصاف ہے میں سلسلی میں آپ کی مدد نہیں کر سکوں گا پہلے یہ اللہ بچائے تھے اور اب یہ سلیم چھوڑا ریٹیکولس اس کے مطلب ہے کہ پہلے اللہ بچائے ہو آپ کو شازیہ بچائے ہو یعنی میسیس شازیہ بچائے ہو بنانا چاہتے تھے اور اب یہ آپ کو میسیس شازیہ چھوڑا یہ تو کمال ہے سکویا آپ بھی میرا مزاق اڑا رہے ہیں میں تو آپ کو کافی معقول انسان سمجھتی رہی جو کہ میں بالکل نہیں وہ کیوں دراصل اببہ کا خیال تھا کہ میری کوئی بھی قلب سیدھی نہیں ہے دلچسپ انسان لگتا ہے رمضان مرزا صاحب میں نے تو آپ کے بارے میں یہ سنا تھا کہ آپ مہائیت ہمدرد اور عالی زرف انسان ہیں کیا آپ اس معاملے میں میری کوئی مدد کر سکتے ہیں دیکھیں میں آپ کی مدد تو کروں گا لیکن اب تو چھوٹی کا وقت ہو گیا ہے ایسا کہ آپ کل آئیے تو پھر دیکھیں ہوگی شکریہ میں کس مو سے آپ کا شکریہ دار کروں رمضان صاحب آپ جیسے ہم درد انسان دوست لوگ تو آپ نظر آتے ہی نہیں ہیں آپ تو خامخواہ مجھے شرمندہ کر لیے ہیں ایک سوال پوچھو آپ سے رمضان صاحب ایک سوال پوچھو آپ سے رمضان صاحب جی پوچھئے آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی دراصل نہ آپ بانے دوسری شادی کی اور نہ ہی میری پہلی ہو رہے تھی میرے سہری کی کلیاں اپنی مٹھی میں دوا کر بیٹھ گئے مرتے مر گئے لیکن مٹھی نہیں کھولی تھی یہ بھی ایک بات ہوئی ہے اگر آپ برا نہ مانے تو یہی سوال میں آپ سے خسنا ہوں آمم بعد پاپا کے گزر جانے کے بعد رشتہ داروں نے تو ہم سے موپھیلیا اور جہاں میرا رشتہ تہہ ہوا تھا ان کو ایک ایسی لڑکی مل گئی جس کے والد صاحب کی بہت ساری محبت تھی بس اتنی سی بات بس اتنی سی بات میں ہوں مینسٹر رہیم بخش گادہ گادہ کدھا رہی سکھر میرپورشاکرو دادو میں جتنی زمینیں تھیں بیچ کر میں مینسٹر بنا ہوں سر یعنی کہ آپ کو مینسٹر بننے کے لیے اتنی سارے قربانیں دینی پڑی سر ٹکٹ شاتل یہ میرا پہلا پہلا ایک پیرنس ہے اسلام آمد جانے کا ویسے ہمارے لائکے کے پڑھے لکھے لوگ اس کو capital punishment کہتے ہیں سمجھے کہ سمجھاؤں جی سر میں میں کچھ یوں سمجھا ہوں کہ آپ کو اس سلسلے میں یعنی یہاں آنے کے سلسلے میں بہت زیادہ مجھا ہوں کہ یہاں کاؤز وہ بڑھ گئی اور تیسرا پرابل میں میرا یہ ہے کہ میرا دادو والا بنگلا جو آئے وہ میرے مخالف نے اس پر قبضہ کر رکھائی اب بتا مسائلت آئی سر یہ ریڈیو سے یہ بھی خبر آئی تھی کہ آپ کی جو سیاسی جماعت ہے وہ بھی خطرے میں ہے ہاں آگے فضل صاحب ہاں ہاں کیا نہیں نہیں سر یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سر یہ ریڈیو پاکستان کی خبر ہے جس کی پھر بی بی سی نے تصدیق بھی کی تھی بی بی سی بی بی سی اچھا تم جاؤ باہر کوئی پھون مون آئے گا تھرپار کچھے پھون آئے گا اس کو پھیس کرنا میرا سارا کچھا چتھانے اس کو بتانا جی جی سر میں جا تو جی ہاں 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 خودر باباپا مہم پہ PE کھاؤ akhir اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ حکومت کے اٹھارہ وزیروں کو برطرف کر دیا گیا ہے جن میں محمد اسماعیل، عبدالغفور، نصرین آرہ، بیگم نقاش حمزہ اور رحیم بخش گادھا شامل ہیں سیکشن آفیسر اسکیم کے تحت ایک چپراسی بھی افتر بن سکتا ہے اور ہاں تاریخی مثال تو اس کی ہے محمد دراز خان آری وہ پراچ پراچ آری چپناسی وہ محنک کر کے گریڈویٹ بنا پھر اس کے بعد سرویس کے آخری سال وہ دپٹی سیکریٹی بن گیا یہ ایک بات ہے کہ پرموشن کے ساتھ ساتھ ریٹائرمنٹ کا پیوند بھی لگا ہوا ہے اسکوزی منام نیس میں نویر نیم پلیز مجھے یقین ہے کہ میرے اتنے سال کے تجربے کے مطابق میری سپید سکتی سکتی مجھے سکتی سکتی مجھے 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 اور جمال آسفر کی اس ریت درجے کے اکاونٹ سرسس ملیا یہاں بہتا ہے انسلٹ اور انسلٹ آپ سے معایتے ہیں؟ لیسٹ بی تیشو پیپر پروفیوم میڈکیڈ سوپ پیچھے بھی نیت شکر کی ملک یکیڈ بی 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 وی بی مین نیت اللہ کتنے آئیٹم سوئے میڈم فائیو آئیٹم ہو گئے شاید اس آلہ درز کے کتے کے لیے I mean high class dog کے لیے آپ نے شاید ملک نہیں بولا اور جو بیس روپے ہیں اس میں آپ لیچے گا چیماٹر، فیاس، مکھن، ڈبل روٹی ہری میرے چھڑا دنیا اور دفتر بند ہونے سے پہلے یہ چیزیں میرے گھر پہنچ جانی چاہیں آج وہ چپراسی سجاول چھٹی پھر ہے اور مجھے ان سب چیزوں کا کتا ہی ایکسپرینس نہیں ہے don't forget you are my private secretary اور جہاں تک اس خبیص پہ ان کا تعلق ہے مجھے اس پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے ویسے نیرزہ صاحب آج آپ کا پہلا دن ہے اس دفتر میں اور میں نے سنا ہے کہ آپ نے section officer scheme کا انتحان بھی دیا ہے میرا کہ ایک رکمینڈیشن آپ کو برباد کر سکتا ہے مجھے آپ کو برباد کر سکتا ہے ایسے آپ کیا جانتے ہیں؟ میں زمانے کا نہیں گزشتہ صدی کا آدمی ہوں لہٰذا جو علم سکولوں میں لوگوں نے نہیں سیکھا وہ علم میں نے ریڈیو اور اخبار کے ذریعے سیکھ لیا ایس میرم مرزہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ لسٹ بی تو سمجھ چکیں لیکن لسٹ اے کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گی عرض کیجئے بیگم صاحبہ دیکھے میں کسی کی بیگم شگم نہیں ہوں وہ جو لسٹ اے میں جن حضرات کے میں نے یہ نام دیا تھے میں انہوں نے چیدہ چیدہ کوشش کی تھی کہ مجھ سے شادی کر لیں اپنی بیگم بنا لیں مگر وہ انٹرسٹڈ سے میرے دادا اور باپ کے مربوں میں تھے میری ماں بھی آم امرود سیب اور لیمو وغیرک کا مربے بناتی تھی اور اس کی کھٹاس اور بٹاس ملکے سمجھے ایک کائنات کائنات ملکے سمجھے ایک کائنات کی خودتہ ہے ملکے سمجھے ایک کائنات کی خودتہ ہے لیکنی سمجھے ارادہ میں تھی اور آپ سے بتاؤں پاسو ہے جان راستے اور بیگم بھی بڑک مرزا آپ کو اس ستم کا پتہ ہوں گا کہ میں قلعہ چھ پروجیکٹ پر کام کر رہی تھا اور یقینام لئے پروجیکٹ کامیام ہو جاتے اگر ہاں آپ کچھ کہہ رہی تھی کہ اگر مجھے کلچر سے ایگری کلچر میں ٹرانسفر نہ کر دیا گیا ہوتا میرے دشمنوں نے سازش کی کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ میں یہاں فیل ہو جاؤں گی میرے صاحب what is this department ایگری کلچر please tell me میڈم اگر سچ پوچھئے تو مجھے بھی یہاں آئی وے چند دن ہی ہو گئے اس لیے میرا خیالت کہ غیرم گائے بھیسوں گھوڑوں مرگیوں پھل پھول تیماٹر آلو ان پر مجتمل ہے یہ department please tell me something more about it find out find out لیکن میرے در تمہارے لیے تو ایک خوشخبری ہے تم تو منسٹری آف کومرسل ہیلپ میں سیکشن آفیسر بنا دیا گیا جی 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 you must have to do this yes yes okay i call you later on bye bye سادر صاحب اندر آئے گا آپ کو ساو اندر بلا گیا excuse me sir میں اندر آسکتا ہوں come in hmm اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو آپ کا نام رمزان میرزہ رمزان میرزہ رمزان میرزہ how are you have a seat please بیٹھے 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 سر میں آپ کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں آپ یہ کہاں حکومت کی چکر میں پڑ گئے بھئی بات دراصل یہ ہے کہ جس پارٹی سے میرا تعلق تھا وہ پاور میں آگئی اور مجھے ہیلتھ کا پورٹفولیو مل گیا جیسے کہ کاغذات بتاتے ہیں کہ میں بی اے سی کے علاوہ بی فارمیسی بھی ہوں جیسے کہ تمہارے کاغذات بتاتے ہیں کہ تم میٹرک پاس ہو جی ہاں سر واقعی آپ تو بی فارمیسی ہیں سر اما میرا دوائیوں سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا قسائی کا گوشت سے ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے بھی وہی کیا جو میرے پاس ہونے کے سلسلے میں کیا تھا اس چیز میں اصل میں بات یہ ہے رمجو میرا مطلب ہے رمضان مرزا ہیلتھ پورٹفولیو جانے سے پہلے پہلے دواؤ کی کمپنیوں سے کچھ میرے ایسے تعلقات بن جائیں گے کہ یہ چار دن کی چاندنی کبھی یا نیری ذات نہیں بنے گی تو گویا آپ کسی خاص منصوبے کے تحت آئے ہیں اما نہیں رمضان میاں بھئی یقین کرو رمضان میاں تمہیں یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہو کہ چلو کوئی اپنا آدمی تو ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے لیکن بات دراصل یہ ہے کہ میری سرویس کے پچیس برس چند ماہ میں پورے ہو جائیں گے آئیں چند ماہ میں پچیس برس پورے ہو جائیں گے تو میاں تم خود کتنے برس کے ہو جاؤ گے بس اپنی سچی عمر بتاؤ شادی وادی کی اس سوال کا جواب میں دو حصوں میں دوں گا ایک تو یہ کہ جب میں نے سرویس جوائن کی تھی اس وقت میٹرک سرٹیفکیٹ کے مطابق میں بیس میں سال میں کروٹ لے رہا تھا ٹھیک اور دوسرا امم مرہومہ فرماتی تھی کہ دوسرا عصہ بتاؤ شادی نہیں کی موقع ہی نہیں ملا سیم ٹو می بھئی کاروبار زندگی اور گونہ گون سیاسی مصرفیات کی وجہ سے ہمیں بھی وقپہ نہیں ملا تو کافی دنوں کے بعد آنا ہوگا آپ کا جی بس کیا بتاؤں کچھ ہمی کی طبیت خراب تھی اور پھر مجھے ایک دفتر میں آپ جیسی ہی ایک ملازمت مل گئی تھی گوڑ تو یہ بتائے کہ اس وقت اس وقت کیسے آئی ہے آپ اندر بیٹھے ہوئے بشارت حسین صاحب ہمارے دور کے رشتہ دار ہیں اچھا پھر تو آپ کا کام اور بھی آسان ہو جائے گا جی لیکن آج میں صرف آپ سے خاص طور پر ملنے کے لیے آئی ہوں شکریہ زہ نصیب رمضان صاحب آپ نے اپنی مستقبل کے بارے میں کیا سوچا ہے میرا مطلب ہے آگے کے لیے آپ نے کچھ سوچا ہے شازیہ آپ عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں سے زندگی کی سڑک شروع ہوتی ہے اور میں زندگی کے اس سڑک کے آخری نکڑ پر کھڑا ہوں اب تو سمیتنی کی عمر ہے آگے کا کیا سوچنا ہے موسیقی 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 بابو جی یہ لیں گھر کی چاہتی تم پہچانا نہیں ہے آپ نے مجھے نہیں میں جمنا ہوں جھرنا کی پیٹی آچھا جمنا آرے ہو جمنا جی بابو جی آرے پہی وہ پانی گرم کرنے کا کا تھا کیا ہوا وہ تو کپ کا گرم ہو گیا آپ نہ آنے جائیں تو میں یہاں کی سپائی کر دی آرہ جمنا تمہیں پتا ہے کہ آج ہمارا بڑا دن ہے دیوالی ہے یا دہ سیرہ آرے نہیں نہیں آج عید کا دن ہے تو بابو جی میں نے آپ کی کپڑے ستری کر دیا ہے اچھا تو تجھے پتا تھا کہ آج عید کا دن ہے اچھا تمہیں کام کرو کی ذرا صفائی فائی کر دو کیا پتا کوئی مہمانی آجائے آپ گھر کی فکر چھوڑیں اور جائیں نماز اچھا بھیا جانے نماز اید مبارک بابو جی بھئی تمہیں بھی اید مبارک آپ کے لئے سمجھیاں لیاو بابو جی ہاں بھئی لیاو بہت سخت بھوگ لگی ہے اچھا بابو جی ارے جمنا بھئی میں نے کل ہی ارادر کیا تھا کہ واجبات ملتے ہی میں تمہاری تنخواہ بڑا دوں گا تو میں نے تمہاری تنخواہ آٹھ سو روپے کر دی ہے تمہیں قبول ہے ہاں بابو جی قبول ہے قبول ہے قبول ہے اچھے نننے دویا سرو سا کہاں بھول آئے نننن تو کھائے ڈلی سپاری اور کتھا ننن دویا میں کھاؤں پانوں کے بیرے جھونا چاٹے تیہا سرو سا کہاں بھول آئے پیارے ننن دویاں سروتا کہاں بھولی آئے ننس جاری نیمون کھائے اور کنوں نن دویاں ننس جاری نیمون کھائے اور کنوں نن دویاں میں کھاؤں کپی کے کے لے سل کے کھائے گیا پیارے ننن دویاں ننن نویاں موسیقی موسیقی